ورچول ریالیٹی کو ڈیویلٹمنٹ کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے نئی نئی چیزیں بنانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہتھوڑے کے برابر ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہم کیوں ان چیزوں کو اپورڈ نہیں کر سکتے جبکہ امریکہ میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں امریکن تو ان چیزوں کو اپورڈ کر سکتے ہیں پر ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ دھنیوا دیجئے مجھے یاد ہے کہ ایک بار دلیق پوماد نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ٹائم پر ان باتوں کے بارے میں نہیں سوچا اگر کوئی اپنے کسی رشتے دار کو بڑھاوا دیتا ہے تب تو آپ اسی نیپوٹیزم کہہ دیتے ہو آگے رانے کی بات کرتے ہو بینا کامپیٹیشن کے تب آپ اسی دیش بھکتی کہتے ہو آپ چیزوں کو جس طرح سے پروس ہوگے اور ہم انہیں اس طرح سے لے لیں گے جیسے کہ ہم ہمارا مائنڈ نہیں ہے ہمارا دماغ نہیں ہے ہم پھیڑے ہیں ہلو دوستو تو کافی لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اپنا وی آر روم دکھائیے جہاں پر آپ نے اپنا وی آر سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج دکھائی دیتا ہوں تو یہ ہے میرا روم ڈیڈیکیٹڈ ٹو وی آر جب مجھے ورچول ریالیٹی ورلڈ میں جانا ہوتا ہے تب میں اس روم میں آتا ہوں اور اس روم کو میں نے صرف اور صرف ورچول ریالیٹی کے لیے ہی سیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دو بیس ٹیشنز ہیں ایک اس کونے میں ہے اور دوسرا اس کونے میں ہے جو کہ ٹریکنگ کرتے ہیں اس ہیڈ سیٹ کی اور یہ جو دو کنٹرولرز ہیں اور ٹریکرز کی تو میں نے اس روم کو صرف ورچول ریالیٹی کے لیے ہی سیٹ کیا ہوا ہے اور میں اس میں کچھ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بیڈ ہے یہ بھی ورچول ورل میں ہوتا ہے تو میں چیزوں سے ٹکلاتا نہیں ہوں تو جو جو بھی چیزیں یہاں بار ہیں وہ میری ورچول دنیا میں بھی ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ورچول ریالیٹیو کو صرف انٹرٹینمنٹ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پر ایسی بات نہیں ہے ورچول ریالیٹیو کو ڈیویلٹمنٹ کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کیلئے نئی نئی چیزیں بنانے کیلئے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی امیجنیشن کو اپنی آنکھوں پر سامنے دیکھ پاتے ہو اور آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہو آپ میں کوئی اس ریال ورلڈ کی اسٹیکشنز نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کار بنانے کار ڈیزائن کرنے کا ایڈیا ہے یا اور بھی تنا تنا کے ایڈیاز تو وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو اور اسے منیپلیٹ کر سکتے ہو اپنے حساب سے تو آپ کے لئے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ورچو ریالیٹی صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے ہی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لئے ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہتھوڑے کے برابر ہے جب ہتھوڑے کا انمنشن ہوا تھا اس سے پہلے لوگ چاہے چیزیں بناتے تھے پر انہیں پریشانی آتی تھی پر جب ہتھوڑا بنا تب لوگوں کی لائف آسان ہو گئی اور انہیں چیزیں بنانے میں آسانی ہونے لگی اسی طرح سے پہلے دی چیزیں بنتی تھیں پر یہ چیز آنے سے وہ چیزیں اور بھی زیادہ آسانی سے بن سکیں گے جیسے کہ ہتھوڑے کے انمنشن سے وہ چیزیں آسانی سے بننے لگیں تو میرے حساب سے یہ اتنی بڑی انمنشن ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہم کیوں ان چیزوں کو آفارڈ نہیں کر سکتے جبکہ امریکا میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں امریکن تو ان چیزوں کو آفارڈ کر سکتے ہیں پر ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ دھنیوا دیجئے موڈی سرکار کو کیونکہ پہلے یہ چیزیں بہت سستی تھیں موڈی سرکار نے جو کسٹم ڈیوٹی لگائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان چیزوں کا پائز بہت زیادہ زیادہ پڑ جاتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے مہکن انڈیا کے نام پر میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ انڈیا میں چیزیں بننی نہیں چاہیے انڈیا میں چیزیں بننی چاہیے اور انڈیا میں چیزیں جو بنتی ہیں وہ اپنی دیش میں بہتنی چاہیے پر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دو کہ اس نے جو چیز بنائی ہے آپ کو اسی سے خریدنی پڑے گی اور آپ کسی اور سے نہیں خرید سکتے جیسے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو صرف اسی سے یہ چیز خریدنی پڑے گی چاہیے جتنی بھی گھٹیا کوالٹی بھی بنائے چاہیے جیسی بھی بنائے بس آپ کو اسی سے خریدنی پڑے گی اور جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں بس وہی ہیں اور آپ نہیں خرید سکتے تب آپ کا کیا ریکشن ہوگا آپ بالکل بھی اس بات کو نہیں مانو گے آپ کہو گے کہ میں اسی سے خریدوں گا جو مجھے اچھی کوالٹی دے گا اب اس طرح سے تو آپ ایک طرح سے اپنے دیش کے لوگوں کو کمپیٹیشن سے الگ کر رہے ہو اور جب بھی کمپیٹیشن سے چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے تو وہ کمزور ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کی ہڈیاں ہیں اگر آپ کو سپیس میں لے جائے جائے تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پر دباب نہیں پڑتا ہے تو جب آپ کی لوگوں پر آپ کی کنٹری کے لوگوں پر دباب نہیں پڑے گا تو وہ دیں گے بھی نہیں تو وہ زیادہ اپنے آپ کو امپرووڈ نہیں کریں گے تو وہ ورلڈ کی سٹیج پر اچھے طریقے سے نکل کر سامنے نہیں آسکتے ہیں بہتر طریقے سے سامنے نہیں آسکتے ہیں وہ اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے تو کمپیٹیشن ضروری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز انڈیا میں بنے گی صرف وہی انڈیا میں بکنے گی باقی سب کو باہر نکال دو یہ دونوں کے لئے غلط ہے اس کے لئے بھی جو بناتا ہے اس کے لئے بھی جو خریدتا ہے کیونکہ جو بناتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی چیز سالسلسلسلہ لوگوں تک پہنچیں ہاں آپ اگر ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو جس طریقے سے بھی لانا چاہتے ہیں آپ لائیے آپ ٹیکس لگائیے پر ایسے تو نہیں کہ آپ اتنا زیادہ کسٹم ڈیوٹی ان پر لگا دیں کہ ان چیزوں کا پرائز تین گناہ تک بڑھ جائے تین چھوڑیے چار گناہ تک پرائز بڑھ جاتا ہے کہ یہ بار ان چیزوں کا اور صرف میں اس ورچو ریالیٹی سسٹم کی بات نہیں کر رہا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پرائز انڈیا میں بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے حاصلوں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں تو ایک طرف تو مولی سرکار بات کرتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دیجیٹل انڈیا کی اور دوسری طرف ان چیزوں کو انڈیا میں آنے نہیں دیا جاتا آپ سیدھے ہی کہہ دیجئے کہ بھائی آپ ان چیزوں کو انڈیا میں نہیں لاسکتے ہیں آپ ایسا تو کھر رہے ہیں کہ ان کے پرائز چار گناہ پانچ گناہ تک بڑھا رہے ہیں اور یہ لوگوں کی بھابناوں کو دیش کے ساتھ جوڑنا ہے مینٹی کے ساتھ جوڑنا یا اور چیزوں کے ساتھ جوڑنا یہ اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے غلط ہے ہم اصل میں ہیں کیا ہم اس یونیورس میں ہیں ہم اس یونیورس کے واسی ہیں ہم سب مجھے یاد ہے کہ ایک بار دلیب کمار نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ٹائم پر ان باتوں کے بارے میں نہیں سوچا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں مسلم ہوں یا دھرمندرہ پجابی ہے یا وہ ہندو ہے ہم نے کبھی نہیں اس بارے میں سوچا دلیب کمار کی انٹریو میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کی چیز ہے ہم نے اپنے ٹائم پر یہ کبھی نہیں سوچا ہم ہمیشہ بڑھ سوچتے تھے کہ ہم پرتفی پر ہیں یا ہم یونیورس میں ہیں تو مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ دلیب کمار ایک ایک ایکٹر ہیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں پر مجھے اچھا بھی لگا کہ پہرے کافی اچھے انسان تھے اور وہ ایکٹرز تھے جو انٹیلیکچولز بھی تھے ہاں کی طرح نہیں تو یہ اپنے آپ نے ہی غلط بات ہے کہ آپ کامپیٹیشن کم کرنے کے لیے کسی کو بڑھاوا دیں چاہے وہ اپنے دیش کا ہو اپنا کوئی رشتے دار ہو اپنا کوئی بھائی ہو اگر کوئی اپنے ہی کسی رشتے دار کو بڑھاوا دیتا ہے تب تو آپ اسے نیپوٹیزم کہہ دیتے ہو اور جب آپ اپنے کسی دیش کے کسی لوگوں کے نیخاص لوگوں کو آگے رانے کی بات کرتے ہو بینا کامپیٹیشن کے یہ بات میری سمجھ سے بار ہے آپ چیزوں کو جس طرح سے پروس ہوگے اور ہم انہیں اس طرح سے لے لیں گے جیسے کہ ہم ہمارا مائنڈ نہیں ہے ہمارا تماک نہیں ہے ہم پھیڑے ہیں تو یہ غلط ہے ہم سوچ سکتے ہیں پر زیادہ تر لوگ شاید نہیں سوچ سکتے ہیں انہیں بڑے بڑے سٹیجوں پر جو لوگ کہتے ہیں انہیں وہی صحیح لگتا ہے اور جو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں انہیں وہی صحیح لگتا ہے اگر آپ اپنا دماغ تھوڑا سا بھی استعمال کرو تو آپ کو پیکٹرنز نظر آنے لگیں گے کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا سچ ہے تو آج کے لیے اتنا ہے پھر کبھی آپ سے بات کرتا ہوں چلو اگر ایک پل کے لیے ہم مان بھی لیں کہ ہم وہی سمان خریدیں گے جو انڈیا میں بنے گا پھر ایسا بہت سارا سمان ہے جو انڈیا میں بنتا ہی نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ گرافکس کارڈ گرافکس کارڈ انڈیا میں نہیں بنتے پروسیسرز کمپیوٹر کا ایسا بہت سارا سمان ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایسا بہت سارا سمان ہے جو انڈیا میں نہیں بنتا ایسی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے ان چیزوں کو بنانا شروع کر دی گئے بلکل نہیں ان چیزوں پر ریسرچ لگی ہے پچاس پچاس سالوں کی ریسرچ لگی ہے تو اگر آج بھی آج سے بھی ریسرچ شروع ہوتی ہے تب بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کو پچاس سال لگ جائیں سو سال لگ جائیں یا یہ کبھی بنی نہ